بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے سٹورنٹس نے ورسپ اسمس کیے ان کو ایک پروجیکٹ حوالہ کیا گیا تھا کہ ایک نئے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ان میں کچھ قویسٹن آئے تھے وہ سمجھ نہیں فاہ رہے تھے کہ اس کو کیسے کریں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے تو اس میں تقریباً ساتھ آٹھ قویسٹنز تھے جو کہ ہم نے کور کی ہے اور اسے اگر اپنے نئے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو پروجیکٹ اپنے کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے جو اس میں قویسٹن تھا وہ تھا نیم آف یور بزنس یعنی آپ کی بزنس کا نام تو بزنس کا نام جو ہے یہ بزنس پر بہت زیادہ آثر پڑتے ہیں اور بہت سے بزنس ایسی ہے جو کہ نام کی وجہ سے کامیاب اور نام کی وجہ سے ناکام ہو گئے ہیں ان کیس آپ اگر سول پروپائیٹرشپ ہے آپ کا بزنس تو آپ اپنا فل نیم جو ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں جیسے پار اگزامپل ہم لے گئے اسے مسٹر سلمان انشورنس لے بزنس کا تو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا اگر ان کیس آپ پارٹنرشپ ہے اگر آپ پارٹنرشپ آپ بزنس کر رہے ہو تو اس کے پارٹنرشپ ڈیڈ یا ایگریمنٹ جب آپ لکھتے ہیں پارٹنرس کے درمیان جو ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے اس ایگریمنٹ میں اس بزنس کا نام جو ہے اس کو منتخب کیا جاتا ہے اگر ان کیس آپ کارپوریشن اگر آپ کارپوریشن کا بزنس یا کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس کے لیگل جو نامی کیونکہ قانون کی نظر میں جو کمپنی جو ہوتی ہے اس کا ایک الگ انٹیٹی ہوتا ہے ایک الگ پیچان ہوتے ہیں انر سے مختلف کیونکہ اس میں بہت زیادہ اس کے انرز ہوتے ہیں شیئر ہولڈرز تو اس کے تین چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے اگر آپ کا بزنس آپ سول پروپیٹرشپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ون من بزنس تو آپ اپنا فل نیم دے سکتے ہیں اس میں کوئی فرابلم نہیں ہے مگر زیادہ تر بزنس میں اپنا نام نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کی برینڈ کے جو فیمس ہوتا ہے آپ کا بزنس جو ہے اس کو آپ کا نام جو ہے یہ بزنس کو صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتا ان کیس آپ پارٹنرشپ جو ہے اگر آپ پارٹنر کے درمیان جو اگریمنٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ جس نام کو بھی چوز کر لیں آپ چوز کر سکتے ہیں ان کیس آپ کارپوریشن جو ہے آپ جب ریزیسٹریشن کرتے ہیں تو اس وقت اس بزنس سٹرکچر کے بیس پہ اس کو نام دیا جاتا ہے یا جو بھی ہو دوسرا جو قیسچن ہے how to choose نام کو ہم کیسا چوز کریں ہم نام کو کیسا لیں بزنس کے لئے اپنے نام بزنس کے لئے اپنا نام کو کیسا چوز کریں so before you choose the name search the availability اس بات کو آپ اس کی availability دے کے آپ کی کمپیٹیٹر کا نام تو نہیں ہے کوئی اور اس نام سے بزنس تو نہیں چل رہا اگر ہے تو آپ اس طرح دوسرا بزنس جو ہے اس نام سے آپ وہ بزنس شورو نہیں کر سکتے پار ایزامپل ایک پیپسی کولڈرنز کی کمپنی ہے پیپسی کے نام جو ہے وہ ایک برینڈ ہے اس کی نام پہ آپ بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے آپ اپنے لئے ایک یونیک نام دوننا آپ کو پڑھائے گا اپنا نام جو ہے اب وہ بھی آپ یوز نہیں کر سکتے بزنس کے لئے اگر آپ کو availability کے پتہ نہیں ہے کہ میں جو نام چوز کر رہا ہوں اور بزنس ہے یا نہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے فیلے انٹرنیٹ پہ جانا پڑے گا وہاں پہ پیٹرل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ وہاں پہ ایک ویب سائٹ بھی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس نام سے بزنس ہے یا نہیں نام جو رکھنا ہے اس کو simple رکھنا ہے complicated نہیں رکھنا meaningless نہیں رکھنا جیسے کہ بہت یاد رکھنے میں بہت مشکل ہو competitor کا نام جو ہے اس کو copy نہیں کر مطلب آپ کو جو مقابل ہے بزنس میں اس کا نام copy مت کرنا اور اپنا نام جو ہے اس کو اس سے evite کرنا اپنا نام use نہیں رکھنا پر ایزامپل آپ کیسے نام رکھ سکتے ہیں roadway transport یا ڈاٹ کام یا ویب سائٹ کے لئے بھی اس کر سکتے ہیں meet off suite center یا national bus services ایسے نام آپ اپنے بزنس کے لئے choose کر سکتے ہیں question number 3 جو تھا اس میں تھا کہ nature up your business آپ کا بزنس کا nature کیا ہے تو nature جو ہے وہ آپ کے defend کرتا ہے کہ اپنے کون سا بزنس جو ہے آپ نے start کیا اگر آپ transport بزنس کر رہے ہیں تو اس کا nature یہی ہے کہ آپ transport کے services customer کو دے رہے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لئے اگر transport میں دوسری چیزیں بھی آ سکتے اگر آپ سامان کی ترسیل ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکتے ہو sweets کی دکان آپ نے کولی ہے advertiser کر رہے ہو advertisement کی company آپ کی یا insurance company ہے آپ کی یا insurance individually آپ چلا رہے ہو تو وہ آپ کی defend کرتا ہے کہ آپ کا nature بزنس کا nature کیسا ہے تو اس کے لئے آپ نے ٹھوڑا description میں یہ لکھنا ہے کہ میرا بزنس مطلب آپ نے transport کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ اس جگہ کی detail لکھنی ہے اور اپنی گاڑی جو آپ transport میں use کر رہے ہو تو اس کو بھی آپ نے mention کرنا ہے location آپ your business question number 4 ہے یہ بھی آپ بزنس پہ different کرتا ہے مگر location جو ہے یہ بزنس میں بہت زیادہ important ہوتا ہے اگر آپ نے بزنس شروع کرنا ہے تو اس کے لئے location جو ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے بہت سے بزنس اس کے وجہ سے ناکام بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے location جس چیز کے لئے choose کرنا ہے تو اس چیز کے لئے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر location صحیح جگہ ہے وہ آپ کے customer کو آپ کی approach 40 سپلائر آپ کے قریب ہے اور جو transport کے services available ہے تو اس کے وجہ سے آپ بزنس پہ location جو ہے آپ نے کیوں اس وجہ سے choose کیا اس کا reason بھی بتانا ہے description میں اگر آپ کی انگلیش کمزور ہے تو آپ اپنے انگلیش میں اس کو بتا سکتے ہیں question number 5 competitor یا competition آپ کا competition کس لوگ کے ساتھ ہے competition آپ کے ساتھ مارکٹ میں ہے یا نہیں اگر ہے تو اگر آپ نے بزنس چلانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے observe کرنا ہے مشاہدہ کرنا ہے کمپیٹیٹر کا کہ وہ کس طرح اپنا بزنس چلا رہا ہے اگر اس میں کوئی خامیہ ہے وہ کسٹمر کو چیز نہیں سپلائی کر رہی تو آپ نے اس چیز کو پھر مہیا کرنا ہے اور کمپار جس میں سپر میں بہت آرام دے ہو ویدن ٹائم آپ نے کسٹمر کو پہنچ آنا ہے اور اخلاق اخلاقی عملہ جو امپلائیز ہے آپ کے یہ بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ نے بزنس کیا آپ نے چلا آیا تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے گاڑی لئے جو چیزیں تھی بجٹ آپ نے بنائی تو بجٹ کی جو وجہ ہے اپنے سورس اپنے انڈیفائی کرنی اگر اپنے اپنی پیسے آپ کے ساتھ تو بھی وہ سورس بھی اپنے منشن کرنا ہے اگر اپنے ڈیٹ لینی ہے قرض لینا ہے بینگ سے تو سورس کو منشن کرنا ہے ڈسکرپشن میں وہ بھی ٹو منس بجٹ کے انڈر اپنے سٹیٹمنٹ بنانا ہے اگر اپنے بزنس جو کیا یہ بجٹ جو بنائی تو یہ پروفیٹ میں تھا یا لاز میں تو آپ نے کرنا کیا ہے جو چیز جو پیسے آپ نے بجٹ کیے اس کو بنانا ہے اس کو آپ نے کرنا اس پروجیکٹ میں اپنی طرف سے لینا ہے پھر اس کے بعد اپنے ٹیکس دینا ہے اگر آپ کی پارٹنرشپ یا کمپنی ہے اور آپ ٹیکس کے انڈر آتے ہو اس کے بعد آپ نے انٹرس جو قرض لیا ہے اس پر آپ نے انٹرس دیا اس کے پروپٹ سٹیٹمنٹ بن جاتا ہے آخر میں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے انویسٹ کتنے کرنی تھے اور آپ کی پروپٹ کتنا ہو ایٹ بزنس اگر اپنے سارا بزنس کر دی اپنے پارٹنرشپ میں کنورٹ کرنا ہے پارٹنرشپ کے بعد اپنے اس کو کمپنی میں کنورٹ کرنا بزنس اپنا بزنس پارٹنرز انکلوٹ کرنا تو اپنے اگریمنٹ لکھنا ہوگا اور اس اگریمنٹ جنرل پارٹنرز اپنے ایٹ کے سلیپنگ پارٹنر اس کے بعد اپنے پارٹنرشپ کمپنی میں انکلوٹ کرنا اس کو کرنا کیسے اگر اپنے پارٹنرشپ میں جانے تو اپنے اگریمنٹ لکھنا ہے پارٹنرز کے درمیان اور اس میں اپنے منشن کرنا کہ جنرل پارٹنر ہے جنرل پارٹنر اس پارٹنر کو کہا جاتا ہے جو کئی بزنس میں انویسمنٹ کرتا ہے لیکن آپ کی بزنس میں ایکٹیو رول ادا نہیں کرتا اگر اپنے پارٹنرشپ کو کمپنی کے سائٹ پہ لے جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو الگ پہچان اس کے لئے بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کے شیئر ریقوائرمنٹ ہوں گے اس میں پھر کمپنی کے دو قسم ہیں لیمیٹی لائیبیلیٹی کمپنی ہے اور ایک کارپوریشن ہے جو کے انویمیٹی ہے اس میں شیئر ڈیٹیل کے ساتھ تھا اگر آپ کو کوئی questions ہو تو آپ WhatsApp کر سکتے ہیں اور آپ نے WhatsApp یا email کر سکتے اس نمبر پر میرا WhatsApp ہے آپ WhatsApp کر سکتے Thank you